ہوئی ہے اس لیے آج پولیس کی صفوں میں غم بھی ہے اور ساتھ ساتھ دکھ اور تکلیف ہے کہ ہمارا وہ جوان ہم میں نہیں ہے تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے جو ہمارے اس حمید شاہ کی شہادت ہے اس کی شہادت کے ساتھ ہے حمید شاہ کل کل حمید شاہ صبح 26 نمبر جو چونگی ہے وہاں پر پروٹیسٹرز کی جو پیلٹنگ آف سٹون کی زد میں آیا اور اس پہ تشدد کیا گیا اور پھر وہ ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہوا ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے کے بعد وینٹی لیٹر پہ رہے بہت ٹرائی کی ڈاکٹرز نے لیکن انفورچنیٹلی وہ نہیں جامبر ہو سکے اور انہوں نے وہ ایک درجہ پایا جس کے لیے جب بھی ہم یونیفرم زیبتن کرتے ہیں تو ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس درجے پہ فائز کریں جو شہادت کا درجہ ہے کیونکہ ہمارا کام لوگوں کی جان مال عزت کی رکھوالی ہے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کرنے سے ہم دریغنی کرتے ہیں آج اس شہید کونسٹیبل کے کلیگز اس شہید کونسٹیبل کے ساتھی اس شہید کونسٹیبل کونسٹیبل کے جو ساتھ کے افسران اور جوان ہیں اس شہید کونسٹیبل کی وہ بیٹی جو شادی شدہ ہے اس شہید کونسٹیبل کے دونوں بیٹے ان میں سے ایک جو چھوٹا ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ سٹیٹ انہیں انصاف دے گی کیا اسلام آباد پولیس انہیں انصاف دے گی کیا یہ ممکن ہوگا کہ جو اس شہادت کے پیچھے جو ذمہ دار بنے جو شرپسند ذمہ دار بنے جنہوں نے یہ کیا جنہوں نے یہ کروایا اور جو جنہوں نے یہ سب چیزوں میں جو اس کا موجب بنے کیا سٹیٹ وہ کرے گی تو ہاں ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق آج میں اس کی فیملی کو بھی بتا رہا ہوں اور اسلام آباد پولیس کو بھی اور تمام تمام کے تمام ان یونی فارم فورسز کو بتا رہا ہوں جنہوں نے یہ پاکستان کا جنڈا اپنے بلکل یونی فارم پہ سجایا ہوا ہے کہ ہاں ہم سوفی صد اس چیز کو انشور کریں گے کہ ہم اپنے شہید کونسٹیبل کے متعلق جو جو ذمہ دار ہیں ہم ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق ہنڈرڈ پرسنٹ ہم لوگ آگے بڑھ کے قانون کے مطابق وہ ساری چیزیں کریں گے جنہوں نے یہ کیا جنہوں نے کروایا اور جو اس کے موجب بنے it will be done اور اس میں کسی قسم کی کوئی لیکسٹی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی لیکسٹی والی بات ہے سخت سے سخت ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے اور اس میں بلکل جو کہتے ہیں حصہ با مطابق جو سار جس نے جو جو رول پلے کیا ہے he will have it and بلکل ایک چیز میں پھر کلیر کر دوں کہ یہ وان پہلے بھی کر رہے تھے کہ ہم سبر کر رہے ہیں ہم لوگ تیر گیس برداشت کر رہے ہیں ہم لوگ ہر چیز برداشت کر رہے ہیں ہم کوئی ایک سٹیم سٹیپ نہیں لے رہے لیکن آگے سے اپیل کر رہے تھے کہ مت یہ چیز کریں اور آج جو وہ چاہتے تھے اللہ نے کرم کیا کہ وہ نہیں ہوا لیکن آج ایک گھر میں نہیں آج ایک سلام آباد کیپٹل ٹیرٹری میں ایک جینورنلی ایک یہ ایک صفح ماتم ہے اور میں آپ کو بتاؤں آپ تمام پرنٹ الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کے تمام سارے دوست بھائی تمام کلیگز بیٹھے ہیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں آپ سب میرے لئے آنوریبل ہیں آپ کے ذریعے یہ آواز گھر گھر تک جانی ہے وہ جو جوان شہید ہوا ہے وہ جوان جو ہے وہ جوان وہ جوان آپ کی حفاظت کے لیے تھا وہ جوان جو ہے وہ یہاں پہ اسلام آباد پولیس کے لیے تھا وہ نیلا یونیفرم زیبتن کرتا تھا وہ اب ہم میں نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہاں پر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا پروگرم بنایا گیا اس چڑھائی کے پروگرم کو جو جس کو لیڈ جو ہیں چیف منسٹر کے پی کے کر رہے تھے اور جس سلسلے میں جو تین پریس ٹاکس جو ہیں وہ آنوریبل انٹیریر منسٹر نے کی اور انہوں نے تمام چیزیں واضح بھی کی اور آپ نے سارا وہ کیا اس تمام وہ جو چڑھائی تھی اور محاضرائی تھی اس چڑھائی اور محاضرائی میں اور جو پروٹیسٹرز اور جس طریقے سے وہ پروٹیسٹرز سارے کے سارے آئے اور جس طریقے سے انہوں نے چھبیس نمبر پہ جس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد کے باقی انٹری ایگزٹ پوائنٹ پہ جس طریقے سے انہوں روا بولا اور جس طریقے سے وہ بلو ایریا والی روڈ پہ اور چائنہ چوک اور وہاں پر تمام آئے اور وہاں پر سب نے دیکھا کہ ان کو لیڈ کون کر رہا تھا اس تمام چڑھائی کو مائی کو یہ کوئی ہم آج سے تین سو سال پیچھے نہیں ہیں یہ کوئی سات سو سال پہلے والا کوئی زمانہ نہیں ہے جس میں ایک سٹیٹ دوسرے سٹیٹ پہ ہاتھی گوڑے لے کے چڑھائی کر دے گی we live in a civilized society یہ جو چڑھائی ہے یہ چڑھائی جو کی اس چڑھائی میں جو جو جن جن نے چڑھائی کی جیسے جیسے کی ہم اس کے مطابق دس ایف آئی آر ہیں ٹین ایف آئی آرز have been registered اور وہ دس ایف آئی آرز جو ہیں وہ register کی گئی protesters پہ جنہوں نے protest کیا اور violent protest کیا وہ protest نہیں تھا صرف وہ basically کے لیے ایک انتشار تھا وہ ایک دعویٰ تھا وہ ایک حملہ تھا جہاں تک ہیں ایک ایسے علاقے میں جہاں دفعہ ایک سو چوٹالیس ہے ایک ایسے علاقے میں جہاں peaceful assembly act جو ہے وہ نافذ العمل ہے جو restricted area ہے اس restricted area کی زد کیوں کی گئی اور پھر اس اپنے ایک چیز کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر وہ تخریبی عمل بھی عمل ان protesters نے ان انتشار پسندوں نے کیا جو کہ ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے pelting of stone کی انہوں نے ایک sling shot چلائے انہوں نے حرج انہوں نے tear gas چلائی یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں tear gas تک ہم پہ fire کی گئی اور بڑی سویر زہریلی tear gas tear gas پتھرا ہو اس کے علاوہ غلیلوں سے عملہ اور باقی مختلف جو entry points ہیں ان پہ live fire یہاں تک چیز ہوئی جس میں جو bulletproof jackets پہ live fire bulletproof jackets پہ ان کے نشانات موجود ہیں جو live fire ہوئے تمام یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئیں اس کے باوجود restraint exercise کی گئی ابھی تک ہم نے آٹھ سو اٹھتر شر پسند گرفتار کی ہیں ایٹ سیونٹی ایٹ شر پسند گرفتار ہو چکے ہیں جن میں سے ون ٹوئنٹی جو ہیں وہ افغان نیشنلز ہیں وہ افغان نیشنلز ہیں ون ٹوئنٹی جن کو ہم نے اس پین پروٹیسٹ کے جو پروٹیسٹ کی پہلے اس سے پہلے ایک رات پھر پروٹیسٹ کا ایک دن پھر دوسرا دن جس میں تمام کی ہے بہت سارے بھاگے بہت سارے آگے گئے لیکن جو گرفتار ہوئے وہ ون ٹوئنٹی ہیں جن پہ فوراں نیشنل ایکٹ کے اور باقی اس کے مطابق ایف آئی آرز اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں ہم نے آٹھ تھانوں میں دس ایف آئی آرز دیں اور جو ایف آئی آرز ہیں وہ دہشت گردی کے مقدمات میں دی گئی ہیں اس میں ایٹی اے کے سیکشنز لگائے گئے ہیں اور ایٹی اے کے مطابق ایف آئی آرز دیئے گئے ہیں یہ جو حملے ہوئے یہ چھبیش نمبر چونگی پہ بھی ہوئے یہ حملے جو ہیں یہ باقی مختلف جو ہیں انٹری پوائنٹس پہ بھی ہوئے یہ حملے جو ہیں یہ ہمارے پہ فیضاباد میں بھی ہوئے یہ حملے جو ہیں یہ ہمارے پہ ڈی تھائی تین میں بھی ہوئے یہ حملے جو ہیں چینہ چوک میں بھی ہوئے یہ حملے جو ہیں یہ جو ایک ہریپور سے اور باقی جو روڈز منال کی طرف سے آتی ہیں وہاں بھی ہوئے مختلف ڈریکشن سے حملے کیے گئے اور کوئی سٹیڈلی یہ تھی کہ پولیس کو اس طرح فرگمنٹڈ کر دیں اتنے محاذ کھول دیں کہ پولیس ان محاذوں پہ ایک فرگمنٹڈ ہو جائے اور پھر یہ اپنے ایک عزائم جو ان کے ایک تخریبی عزائم ہے ان کے تحت یہ وہاں پر ڈی جوک آئیں اور ڈی جوک آکے درنا دیں اور ڈی جوک آکے بیٹھیں اللہ کا شکر ہے کہ ان عزائم میں ڈی جوک آکے درنا دے کے ڈی جوک آکے تخریب کاری کر کے ان عزائم میں اسلام آباد پولیس نے کامیب نہیں ہونے دیا اسلام آباد پولیس کے ساتھ فرنٹیر کانسٹیبلری جو کہ اسلام آباد پولیس کے شانہ بشانہ رہی پھر اسلام آباد پولیس کے ساتھ رینجرز موجود رہی اور پھر ساتھ ہمارے ساتھ کل جو پنجاب پولیس ہے وہ بھی یہاں پر جو لیٹ جب ہم نے سرچ آپریشن کیا آپریشن جس وقت ہوا اس کے بعد کیونکہ بہت میگا سکیل پر ہم نے سرچ آپریشن کرنا تھا تو وہ بھی پنجاب پولیس کے بھی جوان اور باقی بی آئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم جس اہم اور سینسٹیو موڈ سے گردہ رہے ہیں وہ اہم اور سینسٹیو موڈ ہے ہمیں جس وقت یہ پروٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑا اس شرنگیزی کا تخریب کاری کا سامنا کرنا پڑا وہ تب تھا جب ملیشن پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود تھے وہ ایک بہت سینسٹیو پوائنٹ تھا اور پھر جو ایسیو ہے جو ایک شنگائی کی ایک شنگائی کا آپریشن اورگنیزیشن ہے اس کی جو میٹنگ ہے جو کئی دہت پاکستان میں یہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے اس کی جو ایڈوانس ٹی میں ہیں وہ پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہیں وہ ایڈوانس ٹی میں یہاں پر موجود ہیں اور ایڈوانس ٹی میں یہاں پر ریکی کر رہی ہیں ایڈوانس ٹی میں یہاں کی سیکیورٹی دیکھ رہی ہیں ان کی ٹاکس ہو رہی ہے کومرس منسٹری میں ٹاک ہو رہی ہے ان کی انٹیریر منسٹری میں ٹاک ہو رہی ہے موفہ میں ٹاک ہو رہی ہے ان کی ان کی یہاں پر جو چائنیز ہیں ان کی ہمارے ساتھ سلام آباد پولیس سے ٹاک ہو رہی ہے اس وقت آکے یہاں پر یہ دعویٰ بولنا اور پھر یہ ازائم کرنا کہ ہم بیٹھیں گے یہ ازائم ناقابل برداشت اور ناقابل قبول تھے اس میں ہمارا پولیس کے چار سو اکتالیس کیمرے فور فورٹی ون کیمرے جو ہیں ان کو میجر ڈیمیج ہوا جو سیف سٹی کے کیمرے تھے جو کیمرے اس لیے لگے تھے کہ چوڑوں دکیتوں کو پکڑیں گاڑی موٹسیکل چوڑی کرنے والوں کو پکڑیں وہ جو ہمارے ایک سو چوون ملین کے ایک سو چوون ملین کا سیف سٹی کا نقصان ہوا جو ہمارے ساتھ ایس ایس پی سیف سٹی تشریف فرما ہے پولیس کی دس گاڑیاں برے طریقے سے ڈیمیج کی گئیں جو جوان ہیں جوانوں کے اکتیس موٹسیکل اکتیس موٹسیکل جو ہیں جو جو جوانوں کے ہیں وہ ان کا نقصان ہوا تین پرائیوٹ گاڑیاں توڑ دی گئیں یہ مظاہرین کی طرف سے اور اس کے علاوہ جو باقی جگہوں پہ جہاں پہ جو گاڑیوں کو پتھر بجے جو سکرینیں ٹوٹی پرائیوٹ گاڑیوں کی چونکہ نمبر چھبیس پہ خاص طور پہ اور باقی جگہوں پہ وہ تو لاتادات ہیں جو لوگ پولیس کے پاس نہیں آئے جو اپنی ٹوٹی سکرینیں لے کے اپنی فیملی بچے لے کے وہاں سے نکل گئے وہ ہمارے پاس اس کا اس کا ریکارڈ نہیں وہ لاتادات ہیں لیکن یہ والا جو وہ نقصان ہے اور اس کے علاوہ جو باقی نقصان ہوا جو سگنلز کا نقصان ہوا جو باقی سٹیٹ املاک کا نقصان ہوا وہ چیف کمیشنر صاحب اس کی پروپر کلکولیشن کر کے ہم سے وہ بھی شیئر کر رہے ہیں کہ اگزیکٹلی کیا کیا باقی نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف پروٹیسٹ وہ پروٹیسٹ نہیں تھا سادہ نو مہی کو میں لاہور میں مجود تھا اور آج کل پرسوں جس وقت یہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں یہ پروٹیسٹ جو ہیں ان میں جو ایک تخریب کاری ہے اس تخریب کاری کو میں اس لیے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں کیپی کے کے سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں اس میں کیپی کے پولیس کے نہ صرف سرکاری وسائل بلکہ کیپی کے پولیس کے جو شیلز ہیں وہ استعمال ہوئے ویپن استعمال ہوئے کیپی کے پولیس کے جو کلبز ڈنڈے ہیں وہ استعمال ہوئے کے پی کے پولیس کے فیس ماسک استعمال ہوئے اور وہ استعمال کے پی کے پولیس کے جوانوں کے ذریعے بھی کروائے گئے ہم نے ہی جو آریسٹ کی ہیں ان میں آٹھ سرونگ کے پولیس کے جوان بھی ہیں جو یہاں ہیں اور اس کے علاوہ مزید جو آریسٹ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نمبر جا رہا ہے جو سرونگ جوان جن کو آپ یہ چیزیں دیکھیں ان کو صافے پہ ناکے آپ پروٹیسٹر کے طور پہ لاکے ان کے ذریعے آپ سرکاری شل استعمال کر رہے ہیں اور وہ سرکاری شل بھی برامد ہوئے ہیں جس وقت یہ چیز ہمیں تمام ہوئی اور جس تمام چیز ہوئی اور یہ سارے کے سارے جس وقت یہ لیڈ کر رہے تھے پروپر طریقے سے جو کہ سی ایم کی پی کے اور ان کی ساری ٹیم چائنا چوک پہ اور یہ آپ کی جو میٹرو ہے اس کا جنگلہ توڑ دیا گیا اور جنگلہ توڑ کے جب پروٹیسٹر اس میں انٹر ہوئے اور جس طریقے سے وہاں پر وہ گاڑیاں تھی اس وقت جس وقت ہم نے آگے سے انہیں روکا تو پھر وہ وہاں سے بھاگتے ہیں ہارڈ پر سوٹ میں ہم نے پیچھا بھی کیا اور ہم نے یہ چیز انشور کی کہ جس وقت وہاں پہ ہم نے پروپر طریقے سے دیکھا تو ہمیں غلیلے ملیں ہمیں کے پی اسے غلیلے ملیں ہمیں وہاں سے شیلز ملے ہمیں وہاں سے سرکاری ویپنز ملے ہمیں وہ جوان ملے جو کہ تیار تھے ہم پہ وہاں پر بھی شیلنگ کی گئی وہاں پر بھی روبر بلٹس اور لائیو بلٹس لائی گئیں وہاں پر بھی بلٹ پروپ جیکٹ پین کے انٹری کی گئی لیکن اس تمام چیز کو وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس اس کی فوٹیجز اور سارا ریکارڈ موجود ہیں چیز اس میں یہ ہے چیز اس میں یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اس طریقے سے اس طریقے سے چیزیں کرنا یہ چیز کسی صورت بھی ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے جس طریقے سے یہ مظاہرین نے پروٹسٹ کیا مظاہرین نے تخریب کا لکھی ہم نے پرچے بھی دی ہیں گرفتاریاں بھی کی ہیں ہمارے اکتیس جوان زخمی ہیں ہمارا ایک جوان شہید ہوا ہے جس کی ایف آئی ارز بھی ہو رہی ہیں باقی کچھ ایف آئی ارز ہو گئی ہیں جو نقصان ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور ہم یہ چیز بالکل کلیر کٹ اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کے ذریعے کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس ہر دم چوکس ہے اسلام آباد پولیس بالکل لوگوں کی جان مال عزت کی رکھوالی کے لیے بالکل موجود ہے اور ہم کسی صورت کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اسلام آباد کی پیس اور ٹرینکویلٹی کو کسی طرح سے خراب کرے اے جی سپیشل برانچ لما بھلما ہمیں ایک ایک چیز کی خبر دے رہے ہیں پہلے بھی خبر دیتے رہے ہیں اب ہم اوفینسیو جا رہے ہیں اب ہم اسلام آباد کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام آباد کے اندر جو ہائی داؤٹس ہیں اسلام آباد کے اندر جو ان کی وہ جگہ ہیں جہاں سے یہ نکلتے ہیں وہاں پر جا رہے ہیں کیوں ہم انتظار کریں کہ they will come and they will attack on us ہم ان کی طرف جا رہے ہیں اور اسلام آباد کے اندر سے ہر وہ شرپ پسند کو ہنڈرڈ پرسند اریسٹ کریں گے جو کہ شرپ پسندی کرتا ہے اس میں یہ سپیشل برانچ بھی ہمیں انفرمیشن دے رہے ہیں جو ایس ایس پی سیف سٹی ہیں ڈریکٹر سیف سٹی ہیں وہ کیمروں کے ذریعے ان گاڑیوں کے نمبر لے کے وہ گاڑیاں کہاں کہاں گئیں کن کن بلوکس میں گئیں کون کون سی باہر نکلیں وہ ہمیں سارے چیزیں بتا رہی ہیں اسی طریقے سے جو ڈی اے جی اسلام آباد ہیں انہوں نے برپور طریقے سے ایٹی ایٹھ ہنڈرڈ آؤٹ آف دس ازار سات سو میں سے اٹھاسی سو کی ہیویس ڈپلائیمنٹ کر کے ڈی اے جی اسلام آباد نے پورے طریقے سے اور ساتھ ان کے ڈی اے جی جو ہیڈ کوارٹر ہیں مصطفیٰ اور پھر پوری ٹیم ڈی اے جی سیکیورٹی جواد یہ تینوں ڈی اے جیز اور ان کے سارے آگے ہیں سیس پیز اور سیس پیز انہوں نے پوری ہمت محنت کر کے یہ تمام کا تمام آپریشن کیا اور آگے بھی سارے کا سارا آپریشن کر رہے ہیں اور سارے کا سارا ڈیٹا منٹین بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں منسٹر صاحب بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں ہم ان فارملی بھی شیئر کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے پی آر او صاحب آپ کو ویسے بھی چیزیں دیتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز یہ تھی کہ آپ کو بتانا یہ مقصد تھا کہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو کہ ہمیں کیا ملا اور کیا وہاں سے لیے اگر میں آپ کو صرف ماسک کی ڈیٹیل بتاؤں تو ہمیں وہاں سے سکسٹی ون ہمیں ماسک ملے سکسٹی ون فیس ماسک ہمیں انگنت شیلز ملے نہ چلنے وال جو انیوز یعنی جو بھی چلانے تھے جو کہ لائف شیلز اس کے تیر گیس کے جو انگنت لائف شیلز ملے ہمیں انگنت وہ ملے غانچے جسے کہتے ہیں جن کو گوئی وہ شیشے کے کانچ ہوتی ہیں جو بانٹے کہتے ہیں جو غلیلوں میں پڑتے ہیں جو کہ گولی کی طرح کسی کی بھی آنکھ کو لے جاتے ہیں ہمیں پتھروں کا سٹاک ملا ہمیں نمک کا سٹاک ملا ہمیں وہاں پر پرائیوٹ پسٹل کے علاوہ سرکاری پسٹلز ملے وہ ساری کی ساری چیزیں جو تمام اور پھر وہ چھوٹے بیگ جو ٹورسٹ بیگ ہوتے ہیں وہ بیگ ڈال کے ان میں یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں ہم نے ان میں سے کچھ سیمپل آپ کے لیے لے کے بھی آئے ہیں جو آپ نے کچھ سیمپل باہر بھی لگائے ہیں سیمپل کے طور کے کہ آپ وہ چیزیں دیکھیں گے وہ چیزیں کیا ہیں جو سیمپل کے طور پر باہر ہیں ایک دفعہ پھر میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد پولیس مکمل طور پر چوکس ہیں الیٹ ہیں اور بہترین انداز میں آپ سب کی خدمت کرتی رہے گی ان کے بیٹے کا بیان جو ہے وہ سوشی بیڈیا پلیٹ فارم پہ چلتا ہے کہ ان کے والد کی جو ڈیتھ ہے وہ ہارڈ اٹیکسی بھی ہوئی ہے کیا وہ چھبیس نمبر کے مقام پر زخمی بھی ہوئے تھے پتھا ہوتے اور ایف آئی آر کن دفعہ کے طرح کریں تین سو دور رینگوز بھی جی میں بتاتا چلوں جو ایف آئی آر ہے ایف آئی آر تین سو دو کے سیکشن میں ہو رہی ہے جہاں تک رہ گیا جو ہمارے شہید ہیں وہ چھبیس نمبر دیکھیں ایک چیز کا بڑا ضروری ہے تنولی صاحب میں باقی بھی دوستوں بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو شہادت ہے یہ وہ ایک ایک بڑی چیز ہے جس کے بعد کوئی اور چیز بچتی نہیں ہم ہیں تو کیمرہ ہاتھ میں ہے ہم ہیں تو یہ چیز ہم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ مائک یہ ایکوشٹک پکڑی ہے شہادت کا مطلب ہے کہ آپ قرآن پاک میں بتائے ہوئے اس گروہ کا حصہ بن گئے جس کے مطلقہ آ جاتا ہے انہیں مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں لیکن تم انہیں دیکھنے کا ادراک نہیں رکھتے ہمارا جوان ہمارا یہ شہید چھبیس نمبر میں ڈیوٹی پہ تھا ہمارے شہید پہ پیلٹنگ آف سٹون ہوئی چھپن سال ہم اپنے چھپن سال کے بزرگ کو اس کو آرام سے بٹھاتے ہیں گھر میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کوئی کام نہ کرے ہمارے چھپن چھپن اٹھاون اٹھاون سال کے کیونکہ جتنا بڑا تقریبی تھرڈ تھا اس کے مطابق ہمارے چالیس سال تک یا پہنٹالیس سال تک نہیں بلکہ ہم نے ٹوٹل ڈیوٹی لگائی ایٹی ایٹھ ہنڈڈ جو کہ ایوریج ڈیوٹی لگتی ہوتی تھی میں نے جو میکسیمم دیکھی ہے وہ فیفٹی ٹو ہنڈڈ سامتنگ دیکھی ہے اس سے اوپر میں نے یہاں ڈیوٹی لگتے ہیں بہت کم دیکھی ہے ایٹی ایٹھ ہنڈڈ کی ڈیوٹی تھی اور اس میں تمام لگائے اس پہ ہم نے اور پھر ایک اور چیز کی پوسٹ موٹم بھی ہوا ہے پروپر پوسٹ موٹم ہوا ہے پروپر سارے لیگل لوازمات پورے کیے گئے ہیں اور ایف آئی آر پروپر ہو کے تمام ایف آئی آر کی تمام لوازمات اور اس میں بڑا کلیر ہے کہ جو کروانے والے اور کرنے والے سارے کے سارے اس میں کیفر کردار تک پہنچیں گے ہمارا شہید ہیں اور ہمارے سر کا جمعہ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں آپ نے ایک question ابھی تھوڑی دیر پہلے منسٹر صاحب انٹیریر نے ایک پریس ٹاک کی تھی same question was asked from minister انٹیریر اور انہوں نے بڑا انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ اس کا exact کدھر ہیں وہ یہ چیز اگر کسی کے اگر information میں تو وہ بتائیں لیکن police کی حراست میں نہیں ہے one اور جہاں تک رہ گیا جہاں تک ہم نے یہ چیز سے کی ہے کہ کوئی اور law enforcement agency ہے اس law enforcement agency کی بھی حراست میں نہیں ہے جہاں تک رہ گیا ہمیں یہ ایک چیز بڑی clear ہے کہ انہوں نے اس protest کو اس تقریب کاری کو اور یہ جو تمام کے تمام مظاہرے ہوئے actively lead بھی کیا اور plan بھی کیا وہ کیمرے سے زیادہ بہتر آنکھ کوئی نہیں دکھا سکتی وہ آپ نے سر اکمنل جی تو اس لحاظ سے لیکن یہ جو چیز ہے کہ وہ exactly ہمارے وردی ہیز نوٹ ویدا صاحب چاہے میں آپ کو ایک چیز بھائی بڑا clear بتا دوں ایک تو ایک چیز میں بہت clear بتا دوں no one is above the law بالکل clear آئی جیس نعباد علی ناصر رزوی کی نیز کانفرنس آئی جیس نعباد پولس کے لیے غمگین دن ہیں کانسٹیبل حمید شاہ چنگی نمبر 26 پر مظاہرین کے پتھراؤ کی ضد میں آئے تھے شہید کے لہبائکین انصاف مانگ رہے ہیں آئی جیس نعباد نے کہا کہ اس نعباد پر چڑھائی کے پروگرام کو مزیر اعلیٰ کے پی لیڈ کر رہے تھے